جیڑی ہر زمانے دے وچ ظالم نو بے نقاب کریں دی ہے اور مظلوم دی حمایت کریں دی ہے کربلا ایک ایسی تاریخ ہے جیڑی ہر زمانے دی اچھائی نو حمایت کریں دی ہے اور برائی دی حوصلہ شکنی کریں دی ہے بلکہ اگر کربلا دے نال میں غدیر بھی شامل کر لماں کہ غدیر اور کربلا اللہ دے دو گھڑے احسان ہیں غدیر مومن دے عقیدے دی محافظ ہے کربلا مومن دے کردار دی محافظ ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحی سالبرحمن الرحمن 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 ہے مجلس بولو غدیر مومن دے عقید دی محافظ ہے کربلا مومن دے کردار دی محافظ ہے ہون مہنگل جیڈی کرنی ہے اس سارے ویکس ہوتاں کرے ساں غدیر مومن دے عقید دی محافظ کربلا مومن دے کردار دی محافظ جس دا عقیدہ کمزور ہے اس نو غدیر سمجھ نہیں آئی جس دا کردار کمزور ہے اس نو قربلا سمجھ نہیں آئی جس دا کردار کمزور ہے اس نو کربلا سمجھ نہیں آئی عقید دی محافظ ہے توحید خدا لا الہا اللہ اللہ جیڈا چنگے طریقے نال کربلا لا الہا اللہ سمجھایا ہے ایوے کہنے سمجھایا ہے لا الہا اللہ تا ترجمہ ہوندے ہیں لا لا الہا اللہ تا ترجمہ کسے نہیں ہوگا چلو میں پڑھ دینا اس نو ترجمہ اللہ دے سوا کوئی لائے کے عبادت نہیں لا الہا اللہ تا کے ترجمہ اللہ دے سوا کوئی لائے کے عبادت نہیں لا الہا اللہ منے دے سارے یقین کوئی کوئی کریں دے جتنی کربلا سمجھ آئی ہے اتنا لا الہا اللہ سمجھ آئے ہیں اور کیوے پتہ لگ سی جو صرف مندرہ لے کون ہے یقینہ لے کون ہے توجہ نا کیوے پتہ لگ سی لا الہا اللہ مندرہ لے کون ہے لا الہا اللہ تا یقین کرنہ لے کون ہے اور جس ویلے نماز دا ویلہ ہوئے جیڑا مسلح تے ٹورویند ہے اور یقین آل ہے جیڑا لنگر تے بہویند ہے اور منیدہ ہے یقین کوئی نہیں اٹھتی چاکا لے ہو کیا تُسی اعلان تے نہیں کیتا یا نماز پڑھ لو یا لنگر کھا لاؤ جیڑا نماز پڑھ سی اُسنوں بھی لنگر مل رہے ہیں جیڑا نہ پڑھے اُسنوں بھی چونکہ امام حسیندہ لنگر ہے تاکہ ہوتا جو جس توعید نو بلند کرن واسطے جس حقید نو سمجھا مر واسطے حسین خنجر تلے پڑھتا رہا تُو مسلح تے پڑھ لے جتنی خوبصورت نماز ازادار دی ہے اتنی کسے دی نہیں توجہ نہ آل ذرا توجہ نہ آل گل نماز سے آگئی جتنی بہترین خوبصورت نماز ازادار دی ہے اتنی کسے دی نہیں کیوں بھلا ازادار حسین جلے مسلح تیانے مسلح تے پہلے پہلے خاک شفا رکھے دیں اینجی ہے خاک شفا کتھو دی مٹی ہے اوہ تڑی ہیں زندگیوں انہاں ٹھار چھوڑے ہیں کتھو دی مٹی ہے کربلا دی اے مٹی جزو کربلا ہے اینجی ہے کربلا دا جوز ہے یعنی کربلا دا رسل اس خوبصورت مٹی دنہ ہے نا جس دے ویچ اللہ شفا رکھی ہے جس دے مولا دا خون شامل ہوئے ہیں اوہ کربلا ہے نا تمکیونہ کا عزدار اوہ سلام ہے دن جنہاں مسلح تے آنے سامنے کربلا سجھے گئے ہیں کربلا دی گوائی کی ہے جو خاک شفاعت کربلا اعلان کر رہی ہے اوہ دنیا میں نمازیوں سن رہو میں نہیں بتا باقیانی نماز کتھو آئی ہے میرے مسلح تے کربلا گوا ہے میری نماز پیغمبر والی کربلا نے ذریعے آئی ہے میرے مسلح تے کربلا گوا ہے جو میں کسے حکمران کھولو نماز نہیں نہیں میں نماز لئی ہے پیغمبر والی کربلا دے ذریعے ان سینے تھنڈے ہوں اربعین دا موسم ہے نا انہوں دے واسے دعا کر رہے جلے سفرے چین مومنوں ہوں دے جینا دوجہ مومن دا درد محسوس کر رہے ہون جملہ لیلے ہوئے آئے جولی پھیلاؤ دعا بھی کر رہے آئے مسلح تی طرف رغمت بھی کر رہے آئے سلام ہے ایسے نمازی تے جینا مسلح تے نماز تی شکلت عبادت خدا بھی کر رہی ہے زیارت کربلا بھی کر رہی ہے جینا عبادت خدا بھی کر رہے ہیں زیارت کربلا بھی کر رہے ہیں زیارت کربلا بھی کر رہے ہیں عبادت ان کے دے چھوٹی سوچا لے ہو بندے ہیں جیدے آ دے نے بھی زیارت ہون دی ہو سوے لے ہے جلے بندہ اوہ عراق پہنچے اس دے مطلب ہے پیسے آ لے ان سواب مل لے تے غریبہ نہ مل لے اس دے مطلب ہے ایسے اطمندان زیارت دے سواب مل لے تے بیمارہ انہوں نہ مل لے اس دے مطلب ہے کہ جیڑے وسائل رکھ دیں انہوں سواب مل لے جیڑے وسائل نہیں رکھ دیں انہوں نہ مل لے میرا اللہ ایڈی وڈی زیارت دی وانڈ کیوں پائی ہے ہی چاہا امیر کربلا دی زیارت دا سواب لیلین غریب رہوین اللہ دے میں وانڈ نہیں پائی انہ آپ پائی ہے اس واسطے اللہ کربلا دا میں یار اتنا بھلاد کی دے جیڑے کربلا نہیں وانڈ سکے اللہ انہوں نے گھر کربلا پہنچائی ہے کوئی گھر ایسا ہے جیڑے آزادار بھی ہووے تو اٹھے گھر خوا کے شفاہ نہ ہووے وہ ٹکڑا کیش ہے وہاں مٹی تھا نہیں وہ کربلا تھا ٹکڑے نا اللہ دا کامائی تیرے گھر کربلا پہنچاونا تیری ذمہ داری ہے زیارت کرنا اگر تُو ہووے نا ازاداری دے میں یار دی آلا منزل تھے تے تُو خوا کے شفاہ سامنے رکھ کے نماز ادا کریں دا ہووے تے وقت اربعین تو بعد جلے کوئی بندہ آوے آکے میں بڑا خوش نصیبہ نیک کربلا دی زیارت کر کے آیا تُو بھی اس نے سامنے خوا کے شفاہ رکھ آکھ تُو بھی خوش نصیبہ ہے لیکن میں بھی گھاٹ خوش نصیبہ نا تُو ہیک بار دا زوار ہے میں ہیک ایک دن میں چپچ پچ بار دا زوار ہے پھر اگلا جملہ لے لے ہو میں بھی زوارہ ای اربعین دی زیارت جیڑی ہے مومن دیا نشانیاں چو ایک نشانی ہے امام اصر اسکری دے فرمان دے مطابق پانچ نشانیاں چو ایک نشانی زیارت اربعین ہے تے ان جیڑے رہ گئے پاکستان اے مومنیت تو خارج ہو گئے سلام ہے کربلا نو اور سلام ہے کربلا سمجھا من والے آنو جملہ سمجھائے اگر سینے دیویت خوشبوے ولایت ہے تو میرا بھائی جیڑا ہراک نہیں پہنچ سگیا زیارت اربعین کرنا چاہتے ہیں اپنے شارع ایک مسلح بھی چھا سامنے خواہ کے شفاہ رکھ دو رکعت نماز زیارت پڑھ پھر مفاتی الجنان کھوڑ کربلا بھو کر زیارت اربعین پڑھ جا جیڑے اٹھے گئے اتنا سوا بھی انہت ملزی اتنا سوا بھی دوان ملزی بسم اللہ کرام اس تو بھٹا ایک جملہ پڑھ دے ماں بس صرف گل سمجھ لیو میں مطمئنہ بشاک واوا نہ کرو گل سمجھ لیو ہر نمازی نماز پڑھ دے جنت واسطے انجھے ہی ہے کان لاکے سن لے بھی ہے جس مسیح تھی جاؤ کان لاکے سنے نماز پڑھ دے یا اللہ جنت میں بھیج دے یہ واقسی نا جنت میں بھیج دے توجہ جنت میں ماسون دا فرمان لیلہ کربلا زمین تے زمین دا ٹکڑا نہیں کربلا معلہ ہے جنت دا ٹکڑا ہے کربلا زمین تے زمین دا ٹکڑا نہیں کربلا معلہ ہے جنت دا ٹکڑا توجہ نال جنت دا ٹکڑا ہے ہاتھ جمدہ ما اس نمازی دے جنا فخر نال مسلطے پہلے جنت سجدہ پچھے سجدہ کرے رہے نہیں نہیں یہ گال یہ لطف نہیں آیا میں پاک علید قدمج بیٹھا میں نے امام گلد سی فرمان دی شکل چناج الولاگج فرمایا عبادت دا میار بلند کر میں آنکھ 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 بلند کرا فرمایا عبادت اس واسطے نہیں جو جنت دا لالچ ہے عبادت اس واسطے نہیں جو جہنم دا خوف ہے عبادت اس واسطے جو اولائے کے عبادت ہے عزادار سر چانی جلے تیرے مسلطے ہوں دیا نخاک شفا ایخاک شفا آئی جنت دا ٹکڑا تو مطمئن ہو کہ اپنے خدا دا شکر ادا کر سکتے میرا اللہ میں تیری عبادت اس واسطے نہ کرے جو میں جنت دا لالچ ہے اور تیری میرہ بانی جنت میں مسلط سجائی میں تھا میں اس واسطے عبادت نہ کرے جو میں جہنم دا خوف ہے اور جیدے کل کرم نہ ہوئے اس نے جہنم دا خوف کیسا اور میرا اللہ میں اس واسطے عبادت کرے جو دولائے کے عبادت ہے ان تھوڑا جو ہو رہ گا مصدر 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 کربلادی خوبصورتی جڑی مسلط میں بیان کی تھی پھر کربلادے اندر ایک پیغام بھی ہے وہ سنوہ ماں بھئیو پیغام تھوڑا سن لو تشریح سن لو کربلادے اندر کی ہے اچھا کربلادے اندر کئے پپا کی تھی کوئی نہ نے پتا مولا امام حسین علیہ السلام اندھی ہے نا یہ تو میرے غلطیوں میں مندق چھڑے ہیں کربلادے اندر کی ہے مولا امام حسین کربلادے اندر کربلادے اندر کوئی مقصد بھی لے کے آئے یا بے مقصد آئی مقصد کون دے سے سی میں تساں یا خود پاک حسین بولو مقصد کربلادے کون دے سے سی میں تساں یا مولا حسین مولا حسین تو پوچھئے نہیں جو مولا کربلادے اندر مقصد کی ہے کیے مقصد لے کے آئے ہو مولا دی اپنی زبانی مولا کربلادے کیوں آئے ہو فرمایا لے طلب ایڈے سوک کے لفظ ہیں انپڑ بندن بھی ترجمہ آگئے سی لے طلب 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 نوں یاد دیں لے طلب اصلاح امت جدی رسول اللہ ترجمہ سمجھ آگیا ہے میں کربلہ اپنے نانے دی امت دی اسلام آستی آیا اصلاح قدر ہوندی ہے جلے بندے دے اندر خدا پرستی آگئے مختصر جے ترجمہ تو سونیے جیئے گا اللہ سنے نا اصلاح قدر ہوندی جلے بندے دے اندر خدا پرستی آگئے اچھا ایک ہوندی ہے خود پرستی نقص پرستی دوسری ہوندی ہے خدا پرستی سوکھا کر کے جو ترجمہ کر دے وہاں جو خود پرستی کیا ہے خدا پرستی کیا ہے سوکھا ترین ترجمہ ہے جیڑا اپنے آپ نو راضی کریں دے وہ خود پرست ہے جیڑا اپنے خدا نو راضی کریں دے وہ خدا پرست ہے نہیں اینجنا آکھا اور سونا کر کے دینا جیڑا اپنی بند مانی کرے وہ خود پرست ہے جیڑا جودہ دی آنا آدھ کرے وہ خدا پرست ہے ہوند حسین خود پرستی تین سکھائی ہے یا خدا پرستی سکھائی ہے خدا پرستی اتنیا مجلسہ سنن دے بعد دل اچھ خدا پرستی دی تمنا بیدار ہوئی ہے یا کوئی نام کیونکہ جب تک بندہ خود پرستی من مانی اپنے نفس دی تسکین چو باہر نہیں نکل سکدا اس وقت تک چودہ دی اطاعت دے دارچ داخل نہیں ہو سکدا خدا پرستی شروع کریے خود پرستی چھوڑ دیئے اچھا صرف تسی خود پرست نہ ہو جیڑے اسی تو اڈے سامنے ہوں دیا تو اڈے تو دھیر خود پرستا اسی کربلائج خدا پرستی شاید بیان ہی نہیں کی تھی اسی خود پرستی دے خال دے ویچ اتنے قید ہو گیا اسی تو ان خدا پرستی یا لے پاسے وین ہی نہیں دیتا ساڑھی مجلس اٹھ واہ واہ نہیں ہوئی کیونکہ واہ واہ خود پرستی ہے اٹھاٹ پہ وین دی ہے جلے بندی ہے ہن جو کر کے نعرہ مار دیں بندہ تھی آسمان تھی پہنچ وین دیں واہ واہ اٹھیں کے جلے کر دیں وہاں زیادہ بندہ چیڑا ہوں دیں ان تھوڑی دیر اگر مجمع پانچ میٹ خاموش ہوئے جی ساڑھا بلیڈ پریشر لو ہو گئے دیں ساڑھا دل کرے دیں جو میک کھول کے چپ مجمع دے سیرچ مارو ان میک کھول نہ سکتے واتا سی تو انگالی کے ڈینے ہاں گال میں ٹھیک آکی ہے لیکن تُس ہی چپ کر گئے ہو یہ کیا جگالی کے ڈینے ہاں اسی تو انگلان واسطے آدھا جیڑا جیڑا حلالی ہے او نارا مرے سی جیڑا حرامی ہے چپ کر کے بیٹھا رہاں اگال ہے یا دعا ہے باتا دیا کڑا کڑا جس نو ماہ حلال نا دو دو پیوائے ہیں او نارے دا جواغ دے سی لے دس ہو پھیک گال حرامی حلالی دی تھی یا آکے مکنی ہے پھر اسی کی آدھیا ہون میں ویکھنا کہندے کہندے خون دے ویچ محبت علی شامل ہے جیڑا دویہ چاہ کے نارا مارسی اُس دے خون دے ویلائے علی شامل ہے اس نا مطلب ہے جیڑا گنڑا بند ہے ویلائے تو خالی ہے خود پرسی خود پرس پھر توڑے نا توڑے کلو نارے مرا مرا کے دادا لے لے کے سب تو پہلی غلطی ساڑے کلے ہوئی ہے پڑھا نہ لیا کلو اسی مجلس قربتاً الاللہ واسطے نہیں پڑی اسی مجلس داد واسطے پڑی ہے اگر تسی داد نہ دے وہ ساڑا بلیڈ پریشر خراب ہو گئند ہے پھر داد تو بعد اسی جنے مسحب پڑھا نہ لیا اللہ اکبر اگر ساڑے مسحب تو کوئی نہیں روندہ تو اسی وقت جنکہ دینے آ اور تیرا پتھر نہ دے لے اوہ بھائی صاحب شراضی صاحب اگر یہ دا پتھر نہ دے لوندہ اے غریب گھروں سفر کر کے اتھے آوے ہی نہ جی بھائی اپنی گھر گھرہ نا اوہ تینکے پتہ تینکے پتہ کربلات کتنا نقصان ہوئے اوہ میرے بھائی نقصان دا پتہ تے دیاں بینا نال لے کے آئے بھائی کئی بندہ ہے ہنجوہ نا روندن کئی ادا سیرہ بناء لیندن کئی اچھا روندن کئی ماتم نا روندن جی میں کوئی روند ہے اگر امام جعفر صادق نو قبول ہے میری کی آگا آتا ہے امام کیے فرمایا بھائی توجہ نال اگر عزادار امام جعفر صادق نو قبول ہے میری کی آگا آتا ہے امام فرمایا ابکا ابکا او طباقا رووے روامن دے اسواب پیدا کرے یا رومن اللہ چیرہ بنا لیں قبول ہے ان کیڑا مسئلہ بھی کیا کیل ہیں دے توڑے چو سارے اندھے اداس سے رہے ہوں دے قسم وعدہ ادا شریک دی حسین دے خون دی عزت زہرہ دی جڑا ٹوڑا ہوند ہے جتنی دیر باندھ ہے اتنی دیر اس نیا نیکیان لکھی دی بول لے تاں بھی نیکیان لکھی دی واہ واہ کرے تاں بھی لکھی دی ناریں مارے تاں بھی لکھی دی نہیں شودہ مار سکتا طبیعت خراب ہے پھر بھی لکھی دی رو پاندھے پھر بھی لکھی ویندی رو Andes رومنالی صرف شکل اداس بنا کے بیٹھا رہن دے پھر بھی نیکی لکھی ویندی ہے پھر اگلی ساڑھی بلیک میلنگ کے دعا جتے کو چوکھا روپا ون اٹھ کے یہ قبول مجلس ہے اتنے مور لگی ہے انج مورا نہیں لگنیا جلے میں محسوس کیتا ہے جو ٹھتری ڈگورے آلے تو ہولی رون دیں میں دو ویگنا نال بھار کے آنیا میں کہے نہیں رون دیں ویگنا آلے ہوں تسی روگو چھوڑ دیں تگاریاں چاونیاں سارا دن مزدوری کرے سو شامیس پانچ سو ملنے اسی پانچ سو روپیہ بھی دینے راج کے لنگر بھی مل سی تسی کرنا کیے دو چار پوڑیاں کوکا مارنیاں یہ ہو رہے ہیں نا پھر ازاداری کیتے ہیں میں انتلاش کر دے ہو اگر سارا کو جیسی ہنجی کرنا ہے پھر پیغام کربلا کیتے ہیں پھر مقصد امام حسین کیتے ہیں پھر بقائے دین کیتے ہیں اگر میں نفس پرستی ہے کتنا غرق ہو گیا میں تقدوں سے ازاداری خراب کرن واسطے اٹھ اٹھ کے نارے مارنہ لے قرائے دلہ لے امام حسین دا گیریہ اجڑا جنت دا باعث آئیوں میں قرائے دلہ لے پھر تواڑی ازاداری کیتے ہیں میری ازاداری کیتے ہیں اس تو پہلے کوئی تواڑی تے اللہ دا عذاب نازل ہوئے کیونکہ جس کربلان اور خیانت کیتے ہیں اس نے عذاب آیا ہے اس تو پہلے کوئی عذاب آوی بلکہ میں تے آدھا ہولی ہولی شروع نہیں ہو چکیا برا برا نہ رل کے نہیں باندھا اوہ دا تیرا عقیدہ ہو رہے تے میرا ہو رہے جی ماتمی دوجہ ماتمی نال ہلکی چھ نہیں کھلو دا اوہ دا تیرے ماتم دا طریقہ ہو رہے تے میرا ہو رہے اسی سارا سال کٹھے بیٹھے رہنے ہیں دو مہینے ساڑن دین دا بخار چڑھ گئے ہیں بار دا مہینے رل کے شادیاں بھی بھکتے ہیں دے ہیں فوتکیاں بھی بھکتے ہیں دے ہیں ایک دو جدیاں محفلہ بھی بھکتے ہیں دے ہیں دو مہینے اچسان ادھو ولایت دا بخار چڑھ گئے ہیں ادھو دینداری دا بخار چڑھ گئے ہیں برا برا تو جدا ہو گئے ہیں گروپ بڑھائی بھتے ہیں اپنی اپنی پہچان بڑھائی بھتے ہیں سارا کچھ کرو لیکن ہک گل سوچ لوے آئے اس ساریاں گلان دا جواب لینہ لا بیٹھے ہیں یہ جواب تیار کر لے وَتْ اللَّهَ گَوَائِ اے دنیا ساری اے لذتا آرزی لذتا اے دنیا دے لطف آرزی لطف ہے بجینا مولا امام حسین دا لنگر کیتے ہیں لذیذ آئی نا پانچ منٹہ بعد زیکہ ختم اے دی ہے نا لذت ختم تائی صاحب اس دنیا دی لذت آرزی ہے اور اس جنت دی طلب کریے جڑی حسین دی محبت اچھ ملنی ہے جنت دا حقدار ہوئی ہے جڑا حسین دے پیغاملوں قاند آکے سنیں پھر آجزی نال ان کے ساری نال گناہ تو دامن بچا کے حسین دے حکم دی تامیل اچھ لپیک آکے مولا کیوں آئین لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ او میرا دوست اگر امام ساڑی اصلاح کرنا چاہتے ہیں پھر اسی چھوڑ دیئے غلط کام امام نچنگا نہیں لگ دا یعنی یہ غلطی ہو گئی ہیں توبہ کر لیئے حسین دے صدقی اللہ جلدی معاف کر دیں دے اجڑے ہنجو آن دے نہ اکھا چو انہ دے سباب بھی اللہ گناہ معاف کر دیں دے گناہ اج ماف نہ کرا جو آج دی مجلس اچھ ماف ہو گئے تے کل میں دوبارہ کر سا نہیں مافی دا مطلب ہے مانگ لیئے ہی تے ثابت کا دم رہوان اللہ گوائے حسین دا خرچہ ویک تیری اللہ اس طرح سلامت رکھے میں کہا کیا تیرے تین دین پہنچا آن دا خرچہ کتنا ہویا میں ہیک سوال کرنا اولاد آلے آتے پہلے دعا مگنا میرا اللہ شاء اللہ کوئی والدین اولاد دے جنازے نہ چاہے کسے پہو نو پتر دا جنازہ نہ چاہونا پہو گئے ایک کم از کم خرچہ دسن لگا جو حسین ہیک نہیں دوں پتران دیا لاشا جائے ہیک ایک ستر ذمہ داری نال پڑ سا مطالعہ پڑ دا پہ آن میں کدھی تصور تخیل نہیں پڑیا کتنے پتران دیا لاشا دو دیا مائری نے فطرت آ دیا پتر دو موقع تے بوں پیارا لگ دے ایک جلے چھوٹا جیا ہوئے ہاتھ پہر مارے کلکاریاں مارے اوہ میں مسلمہ کرا میں دارین قرمان کرا ایک جس میں لے چھوٹا جیا ہوئے اس میں لے بڑا پیارا لگ دے دوجہ جس میں لے کڑیل جمان ہوئے اس میں لے بڑا پیارا لگ دے اوہ میں دارین قرمان کرا کیا بات ہے تیری جولیاں بڑا اللہ تیری اولاد یہ زندگیہ کرے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ایک جلے لے کڑیل جوان ہوئے دوسرا جلے کلکاریاں مریندہ پہ ہوئے اس میں لے بوں پیارا لگ دے سلام حسین سلام حسین تیرے سبر لو حسین چھ مہینہ نہ بھی چاہے کڑیل کبار بھی چاہے اللہ اکبر بسم اللہ بسم اللہ اولاد واسکے دعا منگیا ہے لیکن میں تھوڑا جا تکابل کراں علی اکبر بھی چاہے حسین علی اسگر بھی چاہے اے پڑیہ ویند ہے جو بوں اوکھا علی اکبر چاہے بے شک ضعیف پہ ہو تو جوان فندر دلاز اوکھی چوینی ہے جس ویلے اکبر چاہ بڑ گیا نا حسین اللہ گواہ ہے ٹور کے نہیں گیا جس ویلے ٹڑ دائی واد جھاڑ پاؤ دائی واد اوکھ کے ٹڑ دائی واد جھاڑ پاؤ دائی دربندی لکھ دے مجھلے اے طاقت موک گئی ہے پیدر پڑ لانش پیسار زانو بازانو رسیر اوے زمین تے چھوٹے بچے دی طرح ٹڑ دا ود ہے آدھا ود اکبر میں جواب دے میں نظر کچھ نہیں آدھا اللہ اکبر ایک اکبر چاہ بڑ یہ میں چاہیے اس علی اکبر تیرے جوانہ دی زندگی تیرے جھولیاں لیاں دی زندگی میں تا دعائی مان سکتا لیکن جڑے زعیب یوں بیٹھیے ہو سنی آئے روایت نظیمہ دارہ جڑے علی اکبر نوچاہ بڑ گئے حسین اکبر نوچاہ بڑ گئے جوان دی لاشتہ نہیں چاہ سکا حسین آپ علی اکبر نے جان گئے آئے علی اکبر تے جڑے ان خیمہ لے پاس اشارہ کی چھوٹے چھوٹے بچے آئے کوئی اکبر دے پیرہ تلے ہاتھ رکھے دا کوئی اکبر دی کمر تلے ہاتھ رکھے دا کوئی اکبر دے سار تلے ہاتھ رکھے دا ہیوے حسین اکبر تا جنازہ چاہے اور جس میں لے لی اسکر جایا اس میں لے حق اللہ آئی غروباتی آئی انہیں کٹھویا پھوٹے جایا چند قدم چہتا آئی رکھے دا آئی وقت بچھتے بڑھتا آئی وقت رکھے دا آئی وقت آگاہ تے رہن آئی یوں کجھو بڑھتا آئی ریزار بے قضائی و تسلیم لے آم رہی بسم اللہ بسم اللہ دو جاتا کابل حسین علی اکبر نے سیند اکھی نال برچی لگ دی نہیں لی تھی صرف زخم نٹھا علی اکبر نے سیند حسین برچی لگ دی نہیں لی تھی صرف زخم نٹھا ہون سر سے بے آئے علی اثگر واری اتنا غریب آئی اثگر آئی حسین نے حقا تھے علی اثگر وارس نے اور میں دی کمان جو تیر جھوڑا بھی نہیں تھا کمان جو تیر نکلنا بھی نہیں تھا اثگر نے گلے جو لگنا بھی نہیں تھا بچڑے بچڑے دا گلہ پسنا بھی نہیں تھا اثگر نکی نکی ہاتھ پیر مرے نائی دلیا تے سوڑے پتر دی جیند نکل نی بھی نہیں تھی اللہ اکبر مرحبا عجر ملاللہ جنہ اکبر چاہ بن گئے حسین نانے ساتھ مارے نانا تیری شک نال کو اس بھی ہے جنہ رون دے پہ تو عدی جنہ پہ پڑھ خوش آمد نے امام دا فرمان دے دا نانا تیری شک لال خوش کی ہے عجل علی عشقر چاہی بتائی نان نان گنای نان خابر گنای نان مان سات مار آدھ اشیو گربلا ہو گوہ میری غربت نے گوا پاڑی بنی امت میں ڈھبوت رو مار چھو لے یا حسین اولاد واس سے دعا مار عزت دالے علی عشقر دلا سچائی بنائی درون نہ بتائی آدھ بتائی نان میرا چھ مہینہ دا مہر آگر میں روایت بڑھ جڑا عشقر کا خون آئی حسین اپڑے حتہ تھے چھلی بتاتا جانے زمین کیوں نہیں خندی جل حسین عشقر نے خون آگ مرحبا اور تسی اگلا جمعہ پڑھ رہے اے پہلا شہید جنہوں حسین آپ دفنائے اے نسا جل اس گر مدفنے دا بھی آئی کبر کہے مرائی اللہ نہ کرے کہ کوئی مار بنجے کوئی حام لے کوئی کبر بنے لے حسین اتنا گریب آئی اتنا جنازہ چاہی ودائی اتنا زمین تے کبر خطے لائی ودہ اتنا نال زگر نوب بھنا آئی اوڑ مٹی پیدائی تا رو دائی ود مٹی پیدائی تا بہن کرے دائی جلے چہرے تیرے دبا من لگ آئے اسے لروخ پھر کی آئے آدھے کی مرحبا ماتم کرتے دعا بھی مرحبا بسم اللہ اوڑ جلے شہید آدھے سار کلم ہوئے ہرمی لاتے او بچے دلاز کتے جنہوں میں تیر مار آئے ایک کمی دا آدھے سامن حسین دا پھر دا پیار او عزت آلی او ہرمی لنیزی آدھے بھلائے او نیزے جا کے زمین جمرے دے بدر علی اشگر دی لات گلے دے بدر او ماما ماما آف کری آئے جنہ دے چھوٹے بچے ایک کمی دا نیز زمین جلت تھا ہے جلے باہر کٹی اشگر دا جنازہ او گالے ہی تو تا ہی نہیں مکی اشگر دا جنازہ چاہ کے اٹھا اے جنہ ماں اشگر لیدائے جنہ گربانی دے ہی وان لیدائے بہن ماد سامنے خندر دے نال اشگر دا گلہ کوئی دا پہے اشگر دا گلہ دنا کرے دے اشگر دا گلہ دے درکی آس او ماں بیادی حیاء کر او میرا چھے مہینہ نالال سنگ کرو سنگ کرو سنگ کرو اور جلے سار میزے بلان دو سار چھوٹا ہاں میزے دی چون جو بٹی آئی سار میزے بلان دو لاش مکت لے چھ رکھ کی اور لاش رکے بڑیا اور جلے بارم امام سجاد لاش آد اپنے دے بیان اصد قبیلے دے لوگا حسین دی بید چاہیے نالوہ اکتو قبیلہ زمین دے چھڑے آدھر مولا تیرے بابے دلاش نرب قبیلہ سیدہ نے بابے دلاش نہیں اے نیرے اصغر دن آج او گھوڑے دل سنبان آل اصغر پامال